موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل واج خبروں کا خزانہ نمسکار دوستو راجدھانی لخنو کے اپولو ہسپتال نے رویوار کو چائلڈ ہود کینسر اویرنس کے لیے ایک بہت بڑے کارکرم کا آئیوجن کیا گیا سنکلپ کے نام سے سائیکلو تھون کا آئیوجن کیا گیا سائیکل سوار بنگلہ بجار پول ہوتے ہوئے ہومگار تک گئے اور وہاں سے واپس آئے ان کو میڈلز اور ریفریشمنٹ دے کے سممانت کیا گیا ساتھی ایک نکڑ ناٹک کا بھی آئیوجن کیا گیا دوستو اس کا مکہ ادیش یہ ہے کہ کینسر کو لے کر لوگوں میں جاگرکتا بڑھائی جائے اور کینسر سروائیورز بھی یہاں پر موجود تھے اور چیف گیسٹ بھی ایک ایسی بچی کو بنایا گیا جس کو دو سال کی عمر میں ہی کینسر ہو گیا تھا نگر آیوجت انڈرجیز سنگھ یہاں موجود ہیں سی آر پی ایف کے پورو ڈی جی یہاں موجود ہیں اپولو ہسپتال کے سی ای او ڈاکٹر میانگ سومانی موجود ہیں اور ساتھ ہی پیڈیارٹرک آنکولوجی اور ہیمٹولوجی کی ویباغہ دیکش پروفیسر ارچنا کماری موجود ہیں آئی ہی لوگوں سے بات چیت کریں ستمبر مہا کو ہم لوگ بچوں کے کینسر کا منت مناتے ہیں اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ لکھنوں کے ناگرک اس افسر پر اکتر ہوئے ہیں اور ایک بچی ہے سویکشا جو جب دو سال کی تھی دوہجار ایک سے اس کا علاج چلا اور دوہجار اٹھارہ میں جا کے وہ پورو نتیہ سوہستری بہت لمبا اس نے بیٹل کیا اور اب وہ اپنے جیون میں آگے بڑھی ایسے ہی کئی اور بچے ابھی آج آئے ہوئے ہیں تیس سے زیادہ لگ بھگ بچے ہیں اور سویکشا کو ہم لوگ نے چیف جیسٹ آج کے ایونٹ کا ڈیکلیئر کیا اور بچوں میں کافی اتصاہ ہے اور کافی ناغریک سائیکلو تھان میں سملک ہوئے ہیں ان سبھی کے ہم آبھاری ہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ کینسر کا علاج اب سمبھاؤ ہے جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں اور ڈیڈیکیٹڈ ٹیم آف ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر میانک ہیں ڈاکٹر ارچنا ہیں اور KGMU میں بھی کافی اس کی سوویدھائیں ہیں اپولو میں یہاں سوویدھائیں ہیں اور مکھے منتری کی وشیش وطیہ یوجنائے ہیں تو جو لوگ دور علاقوں سے آتے ہیں گاؤں سے آتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کا بھی اب علاج سمبھاؤ ہے یہی نہیں کی ٹیکنالوجی اور ڈیڈیکیٹڈ ٹیم آف ڈاکٹرز لیکن اسی کے ساتھ فنڈنگ کیلئے بھی کئی انجیوز بھی اپلپد ہیں اور ایک وشیش پریاس اپولو دوارہ بھی کیا جا رہا ہے ڈاکٹر میانک بتائیں گے کی ایک نیا فنڈ آپ چلا رہے ہیں چلانے والے ہیں جس کا اپیوک کیا جائے گا گریبوں کی دیکھوال کے لیے اور لگ بگ اسی پرسنٹ بچے جن کو کی کینسر ہے وہ بہت ہی ریموٹ ایریا سے آتے ہیں تو یہ بہت بڑا افسر ہے ارلی ڈیٹیکشن ڈاکٹر ساں بتائیں گے ڈاکٹر ارشنا مائز آتے ہیں کہ ارلی ڈیٹیکشن is the only cure اس لئے awareness itself is very important اور اس event کے مادیم سے ہم awareness فیلانا چاہتے ہیں کہ جلدی جتنا ڈیٹیکٹ ہوگا اتنے ہی ہم کینسر کا علاج کر پائیں گے اسے سفلتا پرابت کر پائیں گے کیا کہنا چاہیں گے آج اپولو نے سنکلپ کا ایوجن کیا ہے جو آج اپولو ہسپٹل دوارہ یہ awareness سائکلاثون awareness کے لیے cancer awareness کے لیے سائکلاثون کا organize کیا گیا ہے جس میں بھی ڈاکٹر میانگ ڈاکٹر آرچنا اور اے پی مہیشوری سیٹ نے اس کو پورا organize کیا ہے ایک بہت اچھا پریاس ہے کیونکہ کینسر جو ایک بہت ہی ڈیفکل بیماری ہے اور اس میں جو سائکلاؤجیکل اور یا سوشل یا سماجیک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے اس کی بیٹل اس کو لڑنے کے لیے اس میں اتر پر دے سرکار دوارہ بھی سپیشل سکیم سلائی گئی ہے جو اس میں مدد ملتی ہے احمانی مکمندری جی اس کو خود دیکھتے ہیں ایسے کیسز کو جس میں کہیں بھی کوئی اگر فنڈنگ کا ایشو ہے تو سر بھی خود انٹرون کرتے ہیں اور اس میں آیشمان جو ہماری یوزنہ ہے بھار سرکار کی وہ اس کو بھی یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پریاس ہے یہ سماجی پریاس ہے یہ میرا ماننا ہے کہ یہ بہت جروری ہے اور اس کے لیے جو عویرنس کے لیے آج سے سٹارٹ کیا جائے کیونکہ علاج اگر ٹائمنگ بھی سٹارٹ ہو جائے تو اس کو بھی کیور کیا جا سکتا ہے اور آپ کے سامنے اگزامپل ہے جیسے دیکھا ہوگا کہ آپ نے سویٹ شاہ جس نے اتنی کم عمر میں اس کو فائٹ کیا ہے اور بھی بچے ہیں دنوں نے فائٹ کیا ہے ان سب کا جو ایک رول موڈل ہے ہم نے اسے دیکھتے ہوئے باقی جو اگر کوئی ایسا کوئی کیسی باقی سماج میں ہیں تو ان کو بھی بہت بھی مجبوطی سے کینسر کو لگنا چاہیے میرا نام سویٹ شاہ ہے اور مجھے 2001 میں برمس ٹیمر کینسر ہوا تھا جب میں صرف ایک سال کی تھی اور میرے ممی پاپا کو وہ صحیح ہسپیٹل فائن کرنے میں میرا ٹیٹمنٹ کرانے میں بہت ٹائم لگا اس کے بعد ہم لوگ کافی ہسپیٹلز جاتے جاتے تب میڈیکل کالیج پہنچتے ہیں جہاں ہم لوگ کو ڈاکٹر ایشنا مائم ملی تھی جنہوں نے میرا ٹیٹمنٹ کیا تھا اور وہ ٹیٹمنٹ کا فیس بھی کافی پرابلم تھا کیونکہ فائنانشل ایشوز ہوتے تھے کافی کچھ ہوتا تھا لیکن اس کے بعد جب انجیوز نے ہم لوگ کی ہیلپ سٹارٹ کی اور ہسپیٹل سے ہم لوگ کو سپورٹ ملا ہم لوگ نے جب ماں پہ اور بچے دیکھے کیس طرح سے وہ لوگ بھی ٹیٹمنٹ لے رہے ہیں کیونکہ میرے پیرنٹس کافی زیادہ ایموشنلی ڈرینٹ تھے کہ میرے بچے کو کینسر ہے بر جب ہم لوگ مہا گئے ہم لوگ نے ایسے بہت بچے دیکھے جو وہاں پہ ٹیٹمنٹ لے رہے ہیں اور میرے جن کا کینسر کا ٹیٹمنٹ کر رہی ہیں اور صرف وہ اکیلے نہیں ہیں ان کی ہلپ کرنے کے لئے بہت سے لوگ ہیں جو ان کے لئے مدد کرتے ہیں کوئی فائنانچلی کوئی جیومیڈیکلی اور الگ الگ طرح سے جب ہم لوگ کا سپورٹ ہوتا تھا تو پھر ہم لوگ کی فاملی میں ہم نے اس چیز کو ممی نے میری ایکسپٹ کیا کی بچے کا ٹیٹمنٹ بہت اچھے سے کرانا ہے اور فائنلی بہت سٹرگل کرتے کرتے ہم لوگ کا ٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہوا تھا ہاں کو بش بھر میں کیانسر اوویرنیس یا ہم جاگروپتا بولے ہوں گے اس کا مہینہ منایا جاتا ہے اس کا کارنڈ کیا ہے کیانسر کے لات کی بہت بڑی سکس سٹوری ہے لگ بھر پچاس سے ساٹھ سال میں ہم نے 20 پرچیشت سے کم بچوں کو بچنے والے سے 80 پرچیشت سے ادھر بچے بچے بچ جاتے ہیں ہم کیانسر کہتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے بہت سارے کیانسر میں تو شاید 95% کی اور بھی لیکن جو lower middle income countries ہیں یہ جو سکس سے ہم اس کو replicate نہیں کر پا اور اس کا کارن کیا ہے غریبی مگرہ تو ہے سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ بہت لیٹ ڈائیگنوزز ہو رہے گا اور اس لیٹ ڈائیگنوزز کا کارن کیا ہے کہ ایک تو کیانسر سینٹر جو ہیں لوکلائز کے بڑے بڑے شہروں میں اور جب تک کو کیانسر سپیشلسٹ کے پاس آئے گا بچیا اتنی جگہ گھوم چکا ہوتا ہے کہ بہت لیٹ سکیج میں آتا ہے اور جب لیٹ سکیج میں بچیا آئے گا تو جائز ہی ہے کہ ہم سکیج ان کو اتنا اچھا علاج نہ دے پا اتنا بچانا پائیں تو یہ مہینہ پورا اویرنیس کے بے لیے جاگروکتا میں ہے جنتا میں پیرنس میں جو پیریفرال میں ڈاکٹرز ہیں اے 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 ایم سہیں ان سب میں ہی جاگروکتا لانا کہ کیا کیا ارلی لکشن ہے بچوں میں کیانسر کے جس سے کہ اگر آپ ان کو دیکھیں جلدی سے جلدی ایک سیدھے سپیشلسٹ کے پاس پیچھیں جس سے راستے میں بار بار ادھا اور دھر جانے میں دیر نہیں تو ایک بہت بڑا یہ ہے اور ہمارے ایڈوکیٹ سے بچے تو کینسر سے بچ گئے ہیں اس سے بڑی اور کون ہو سکتے ہیں کیونکہ اس بات کو پرمانت کر رہے ہیں کہ دیکھیں اپولو نے سنکلپ کا ایوجن کیا سنکلپ جو شبد ہے اس سے ہم لوگ یہی نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو ایڈوکیٹ کرنی ہے کینسر کی اور ٹریٹ کرنا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا کی کینسر اس ٹریٹیبل اور جلد علاج کر رہا ہے جلد ڈائیگنوسس ہو یہی سنکلپ تو دوستو دیکھا آپ نے کس طریقے سے اپولو میڈکس ہسپیٹل نے بچوں میں ہونے والے کینسر کی ایوجنس کے لیے ایک سائیکل ریلی کا آئیوجن کیا کچھ نکڑنا ٹک بھی یہاں پر کھیلے گئے ان کا سب کا مکہ دیش یہی تھا کہ کینسر کے پرتی لوگوں کو جاگ رکھ کیا جائیں اور جب یہ سائیکل سوار نکلے تو نشچت ہی لکھنو والوں میں بھی کینسر کی ایویرنیس کو لے کر کے ایک بڑی پہل شروع ہو چکی ہے دوستو سوار سے جڑی ہوئی ایسی ہی مہتپون خبریں اور جانکاریاں لگاتار دیکھتے رہیے بنے رہیے ہمارے ساتھ نیشنل ووچ نیو چینل پر